وہ صحیح ہو جاتا ہے اور جو کام سیکھے بغیر کیا جائے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ صحیح نہ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آدمی سیکھتا ہے تب ہی کرتا ہے اگر کسی بچے نے سوئی میں دھاگا ٹارنا نہ سیکھا ہو تو اڑا دی باتا ہے اگر کسی نے کاش بنانا نہ سیکھا ہو تو کر نہیں کہا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آدمی سیکھتا ہے اسی طرح سے اسلام میں اہم ترین حقوق نماز ہے نماز بھی سیکھنی چاہتا ہے اور اس میں ہم سب کی کوتہ ہی ہے ہماری اماموں کی ہماری علماء کی ہمارے دین کے ذمہ داروں کی وہ نماز سکھاتے نہیں ہیں اور عام مزمان کی بھی کوتہ ہی ہے کہ وہ پوچھتا نہیں ہے کہ مجھے نماز سکھائیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ساری زندگی ہوگی نماز پڑھتے پڑھتے اور غلطی انتق ہو جو چاہتے باہر دفعہ ایسے بھائیوں کو دیکھتے ہیں جن کے باہر میں ہمارا یقین ہوتا ہے کہ پچھا ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور غلطی ابھی جوکی تو ہیں کیونکہ نہ اس نے کبھی پوچھا نہ اس نے غور دہام کیا نہ بتانے باروں نے بتایا نماز صحیح ہو جائے یہ بہت اہم تلین معاملہ ہے دیکھئے ایک وہ انسان ہے جو نمازی نہیں پڑھتا اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے نمازی بن جائے اور دوسرا انسان کو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے نماز کا پابند ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے نماز صحیح ہو جائے اور اچھی نماز بن جائے نماز صحیح ہو جائے یعنی نماز کا ظاہری دھنچہ صحیح ہو جائے اور نماز اچھی بن جائے یعنی خشور خضو واری نماز بن جائے گھڑی میں باہر کا سسٹم بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور اندر کا سسٹم بھی اندر مشین صحیح ہوگی تو گھرک سے کام کرے گی باہر سوئیاں صحیح ہوں گی تو ٹائمنگ صحیح آئے گا اگر باہر کمزوری ہے اندر ٹھیک ہے تب بھی نہیں ہوگا اور اگر اندر ٹھیک ہے باہر ٹھیک ہے تب بھی نہیں ہوگا باہر کی سوئیاں صحیح ہوں موبائل ہے ٹھیک ہے اس کا سکرین نہیں خراب ہو گیا تو کتنا ہی چراتے لیے اس کو کچھ آئے گئی اور اگر سکرین بہت اچھا ہے لیکن اندر کے سسٹم خراب ہو چکا ہے تو اب بھی نہیں کچھ آئے گا تو نماز کا اندر یعنی خشور خضو بھی صحیح ہو جانا چاہیے اور نماز کا ظاہری رہنچہ بھی صحیح ہو جانا چاہیے نمازیں صحیح کس طرح ہوں گی وہ سیکھنا ضروری ہے ہمارے ہاں کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ہر ہر چیز کے مسائل بیان ہوتے ہیں نماز کے مسائل پر ہوتے ہیں آج کے زمانے میں دنیا کی جو عظیم ترین شخصیات میں سے بہت بڑی شخصیت علمی شخصیت جو حدیث میں فقہ میں تفسیر میں اقتصالیات میں مالیات میں اور نا جانے کیمکن شعبوں میں تقریباً آتھارٹی مانی جاری ساری دنیا میں حضرت مولانا محمد تقریب عثمانی شیخ الاسلام حیرہ دامد ورکاتہ انہیں مستقی کتاب لکھی ہے نمازیں سنت کی مطابق ادا کیج ہم نے بھی پڑھی بھی پڑھائی بھی اور دوستوں کے پہ تقسیم کی ترغیمیں بھی دیتے ہیں تو خیر اس تمہیدی گوشتوں کے بعد میں عمالاً دکھاتا ہوں کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور نماز میں کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں اچھی طرح سے دیکھتے رہیں اور اس کے بعد پھر اپنی گلتیوں کو چک کرتے رہیں کہ ہماری گلتیاں چا کیا ہیں اور یہ نماز جائیے یہ ظاہری رہا چاہا اس کے بعد اندر جو حالت ہے وہ ہے خوش اور خوزوں کے ساتھ نماز اس کے بڑی محلت کرنی مجھے اگرچہ اسلام کی بڑی مہرمانی ہے کہ اگر کسی انسان خدا رہا خاصتہ دھیان کے ساتھ نماز نہیں پڑی سچے نماز وہ بھی نمازی ہے ایسا نہیں کہ نماز رچپ ہو گئی ایسا نہیں کہ نماز ادائی نہیں ہوئی ایسا نہیں کہ اسلام کہے گا دوبارہ ہی نماز پڑھو مگر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دھیان واری نماز پڑھو ایسا نہیں کہ ہم کھڑے تو ہیں اللہ کے سامنے سوچتے کہنی اور ہیں یعنی ایسا نہیں کہ میرے بندے تو کیا کھڑا کہنی اور ہے سوچتا کہنی اور ہے خیال تیرا کہنی اور ہے اور کھڑا کہنی اور ہے بہرحال نماز میں جو کتائیاں عام تب ہوتی ہیں ان کتائیوں پر نظر رکھیں میں مختصر مختصر وقت میں مختصر اندار میں سمجھاؤں گا کہ نماز کا کون سا رکم جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلا عمل کرنا ہے کہ اپنی ذہن کو خیال آسے خالی کرنا ہے اور اپنے ذہن میں خیال دانا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائیں گا بالکل ایسے جیسے ایک انسان کو کیمرے کے سامنے آنا ہے تو جب کوئی انسان کیمرے کے سامنے آئے گا تو خیال دن کو ٹھیک کرے گا تو ٹھیک اسی طرح سے ہم اللہ کے ذہن کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ نے خیال آپ کو کوشش کرنی ہے کہ دائیں بھائیں سارے خیال دیں گھر کے بزنس کے بیماری کے شاپ کے چھیل کے یہ بھی اس لئے حرص کر رہا ہوں یہ ایک مرتبہ اسی مسجد میں لیکن بہت پہلی کی بات ہے اسی مسجد میں ہم نماز پڑ رہے تھے اسی مجھے میں نماز پڑ رہے تھے سلام پھرنے کی بات یہاں ایک لڑکا اوپر سے نیچے دوڑا لڑکا اوپر سے نیچے دوڑا اور سہم میں جا کر کے فون کر کرتا ہے فون کر کے پوچھتا ہے سکور کہاں پہنچ گئے کیا بتا بھی اس کا یعنی وہ انتثالی نماز میں سوچتا ہے رہا کہ میش کہیں ہو رہا ہے اور سکور کہاں پہنچا تو جناتے وہاں وہاں سہم میں کڑ کر کرتا ہے سکور کود ہو یہ ہے وہ تو جہادہ تمام خیرات کو ذہن سے سائد کر کے پھر اللہ کی طرح بترجہ ہو کر یہ سوچ کر کہ اللہ تعالی شانوں کے ساتھ میں کھڑا ہو جانگا اللہ مجھے دیکھیں گے میرا پڑھنا سنیں گے اور میری غلطی نہیں ہونی چاہیے احسان ہم اللہ تعالی شانوں فرمائیں گے یہ تیری نماز ایسی نہیں بننی چاہیے یہ نماز تجھے بدعا دے گی اور نماز بدعا بھی دیتی ہے اگر نماز ہم نے خراب طریقے سے پڑھی تو وہ نماز کہتی ہے تجھے بھی اللہ ویسے ضائع کر دے جیسے تُو نے مجھے ضائع کر دیا پھر اللہ تعالی گندے ان کپڑے میں لپیٹ کر کے مک میں فضائے عمال میں حدیث موجود ہے اور فضائے عمال واری شخصیت نے یہ حدیث نقل کیا اوپر کے حدیث کے طرح سے شاید سننے ابو دعوت اور مصنف میں بشائبہ اور طبرانی کی حدیث ہے فضائے نماز میں موجود ہے کہ جس سے نماز کے انسان نے برباد کر دیا وہ نماز کہتی ہے صحیح آت کا اللہ حکمہ صحیح آت ہے اللہ نے تجھے برباد کر دے جیسے تُو نے مجھے برباد کر دی تو لہاں تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اب جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹانگے بہت دور رکھتے ہیں یاد رکھیں اللہ کے سامنے عدد کے ساتھ ٹھڑا ہونا ہے اکڑ کرنے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس سے آگے بھاکر نہیں رکھنا ہے ایک گلتی تو یہ ہے دوسری گلتی بہت سارے لوگ جو ہیں باتنے پاؤں رکھتے ہیں پھیلاتے کے ایک یا ہی کریں ایسے پاؤں دے رکھنے بلکل ایسی سیدھے رکھنے نہ پاؤں کو دور دور رکھنا ہے نہ پاؤں ٹیڑے رکھنے ان کے ابھی لکل کبلے کے طرف جڑی چاہیے دونوں پاؤں کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی آپ کی باڈی ہے اپنی باڈی سے ٹنگ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو گرنے کا خطرہ ہے ایک مناہ سے کھڑے نہیں ہوگے اور دور دور ٹانگیں کریں گے تو بیازبی کے ساتھ کھڑے ہوگے تو بیازبی بھی غلط اور قریب کرے ٹانگیں کریں وہ بھی صحیح نہیں جو انسان کی فطری حالت ہے اس فطری حالت کو ہماری کتابوں میں تابع کرتے ہیں دونوں پاؤں کے بیچ میں چار انگل یا اچھے انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے یہاں سے فطری حالت کو بیان کیا گیا تو یہ دونوں پاؤں بالکل کی بھی کتاب اس کے بعد ہم اللہ اکبر کریں گے اب دیکھیں اللہ اکبر کریں بھی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ کریں گے اللہ اکبر یہ غلط کشنوں کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی یہ ہاتھ چھکی طرف یہ بھی غلط کشنوں کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی ابتداء یہاں سے کی انڈ یہاں ہو گیا یہ بھی غلط کشنوں کرتے ہیں اللہ اکبر یہ یہاں تک یہ چھاتی تک یہ تینوں غلط ہیں صحیح کیا ہے ہمارے یہ ہاتھ کبلی طرف ہونے چاہتے ہیں یہ ہاتھ کندے اور کانوں کے بیچ میں آنے چاہتے ہیں کچھ حدیثوں میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کندے تک اور کچھ حدیثوں میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک تو ہمیں کوشش کریں گے اور دونوں عزیز برامل کریں دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو صحابی نے اس کو دیکھا یہ کندے کے برابر ہو گیا ہے اور دوسرے صحابی نے اس کو دیکھا یہ کان کے برابر ہو گیا ہے یہ ایکٹر ٹائم کان اور کندے دونوں کے برابر ہو جاتا ہے لہذا جو بھائی یہ کرتا ہے اتنا وہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کا تنبیہ قیمہ صحیح نہیں ہے ٹھیک اصل میں ہے کندہ یا کان یہ یہ ایپٹر ٹائم دونوں سے ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو بارال یہ ہے صحیح طریفہ امڑیاں نہ کھولی کر کے رکھنی ہیں نہ ملا کر کے رکھنی ہیں نیچرل حالت میں فطری حالت میں امڑیاں رکھنی ہیں تو لہذا یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ ہے صحیح کانوں کے ساتھ امڑیاں لگیں یا نہ لگیں میٹر وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کان کے برابر بھی ہو کندے کے برابر پھر جب ہم اللہ کو پر سٹاک کرنے گا اس کے بعد ہاتھ باننا ہے تو بہت سائے لفظوں میں ہاتھ باننا ہے بہت 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 بجوئی کے ساتھ جیسے زبردستی کسی انسان کو خڑا کر دیا گیا ہے اس سے پر میں سمجھنا ہے کچھ حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کلائی کو پکڑتے تھے گٹے کو پکڑتے تھے کچھ حدیث میں ہتھیلی ہتھیلی کیو پر ہوتی کچھ حدیث میں ہاتھ آت کے اوپر ہوتا تھا ہاتھ اس کو کہہ دی تو اب ہم کوشش کریں تین عدیث میں عمل کریں گے اور تین عدیث میں عمل کرنے کیا تعلیقہ یہ ہے کہ اگوٹھیں اور اونہی سے اس کو پکڑیں ہاتھیلی اس کے بعد ہاتھیلی کیو پر آگے اور اونہی اس پر آگے برشی آگے شد کرتے ہیں تو ہم تینوں حدیث بنوڑ قر Un Hillary کیا تو اس کا تب یہ ایک حدیثم Bet عمل ہو گیا وہ جائے اور یہ تین حدیثیں کیا ہے حدیث فیلی ہیں حدیث فیلی م Значит صحایت بیان کرتا ہے کہ اللہ بن نبی عظیم نے اس طرح کیا تو اب اللہ بن نبی عظیم بلکتا ہے تو میں جانے آگے اس طرح کیا ہوگا ہتھیری بھی گے ڭھڑتے کو پانا دی گیا ہے اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی تو تین باتیں ہو گئی اس طرح سے ہاتھ جمع اس کے آپ کے ناپ کے نیچے رکھیں یا ناپ کے اوپر رکھیں تو باہرک یہ ہے اللہ اوپر تقبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھے کا طریقہ یہ جو شروع میں اللہ اوپر ہے یہ فرض ہے یہ لازم ہے یہ چھوٹنا نہیں چاہیے اگر خدا نہ خواہدہ کسی کو اللہ اوپر پہلا والا چھوٹ گیا تو نمازی ادا نہیں ہوگی اکیرہ نماز پڑھنے والا اس کو تو نہیں چھوٹا لیکن جو مقتدی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے امام نے کہا اللہ اکبر اور مقتدی جہاں وہ موں بند کرتے ہو دوڑ کر کے آگے اسے کر زبان سے اللہ اوپر کہا رہی گی یہ بیچارہ کی نمازی صحیح نہیں ہوگی کیونکہ یہ نماز میں جانی نہیں ہوا نماز میں داخل ہی نہیں ہوا نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اوپر کہنا ضروری ہے یہ دروازہ ہے دروازے میں اندر داخل ہوں کے جب آپ اللہ اوپر کہیں گے تو پہلا والا تنبیر تحریمہ اللہ اوپر یہ فرض ہے بس اب ہم نماز میں شامل ہوگے انٹرڈ ہوگے اللہ اوپر پڑھا اس کے بعد ہے سبحانک اللہم و بحمدیکا و تگار قسمکا و تعالی جہدوکا و لا الہ غیروکا یہ اور اس کے آگے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے دو طریقے ہیں یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم گاری سڑک پر چھوڑ دیں یہی طریقہ ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز میں جان نہیں آتی ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک جملے پر رکھیں سبحانک اللہم و بحمدیکا و تبار قسموکا و تعالی جہدوکا ایک ایک سنٹنس پر رکھیں ارادہ کریں اور خیال لائیں کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور واقعی اللہ ہی سنگی بات کرتے ہیں یا اللہ آپ بہت پاک ہے سبحانک اللہم اے اللہ آپ بہت پاک ہے تبار قسموکا آپ کا نام بہت بہت برکت ہے تعالی جہدوکا آپ کی شان بڑی اونچی ہے آپ کی عزت اور حصمت بڑی اونچی ہے لا الہ غیرکا آپ کے علاوہ پوری معبود نہیں ہے تو ایک یہ جملے کو مثلا ہم پڑھیں گے الحمدللہ دوسرے طریقہ ایک سنٹر جو پڑھیں گے تو نماز صحیح سے صحیح تر ہو جائے گی بہرالہ ہم نے کیا کیا سبحانہ گلدہ ہوں کو پڑھا پھر عوض بلہ بلہ شیطن رہیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدل شریف اس کے بعد آمیر اس کے بعد پھر سورت پڑھیں سورت پڑھنے کے بعد رکو میں جانا ہے رکو میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں مثلا کچھ لوگ رکو کریں گے تو کمر ٹیڑھی رکھیں گے کچھ لوگ رکو کریں گے تو ٹانگیں ٹیڑھی رکھیں گے کچھ لوگ رکو کریں گے تو ہار ٹیڑھی رکھیں گے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹانگیں بھی صحیح ہوں سیدھی ہو جائے کمر سیدھی ہو جائے اور ہار بھی سیدھی ہو جائے طریقہ صحیح ہے ٹانگیاں ٹیڑی رکھیں یہ غلط ہے ہاں ٹیڑے رکھیں یہ بھی غلط ہے کمر ٹیڑا رکھیں یہ بھی غلط ہے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں صحیح ہے اس میں یہ پاؤں ہاں جو ہیں وہ اونگلیاں خود چھوڑ ہی کرکے رکھنی دور دور اونگلیاں رکھنی ایسے جیسے بڑھے والے سیو کو اپنے پکڑا یا بڑھے والے انار کو اپنے پکڑا یہ والا بغل اس کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے دور رہنا چاہیے یہ حدیثوں میں ہے تیرویزے میں حدیث موجود ہے یہ سے دور رہنے نظر پاؤں پر رہنی چاہیے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے سلحان ربی العظیم سلحان ربی العظیم سلحان ربی العظیم یہ ہاتھ بغل سے الگ ہے ہاتھ سیدھا ہے ٹانگیں سیدھی ہیں کمر بلکل سیدھی ہے سر جو ہے وہ کمر کے بلکل برابر ہے کمر ایسی ہونے چاہیے کہ اگر پانی پر جب اس پر رکھا جائے تو گرنا نہیں چاہیے ایسی کمر سیدھی ہونے چاہیے اور نظر پاؤں کیوں گا ہو گیا یہ رکو ہو گیا اب سلحان ربی العظیم سلحان ربی العظیم سلحان ربی العظیم تیر مدر ہوگی اس کے بعد رکو سے جب اٹھیں گے تو اس جگہ بڑی سنگین گلتی ہوتی ہے اور وہ گلتی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اکیلے پر جب دیکھنے پارا کوئی نہ ہو اور گھر میں نمار پڑھا ہے تو باز نہیں کرتا وہ مداری کا بتا پہلیے لگوں مثلا ہم رکو میں ہیں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں سلحان ربی العظیم سلحان ربی العظیم سمیزہ حضر قرآن آل لعzego یہ کرتے ہیں سمیزہ حضر قرآن آل اللہ یہ غلط ہے اور اس پر خطرہ ہے کہ یہ نمازی ختم ہوگی خطرہ ہے کہ یہ نمازی ختم ہوگی اس کو کہتے ہیں تعاتل ارکان ختم یہ ہے اللہ کے نمی عزیز سآل صدر مبارک انشاد ہے بخاری میں بھی حدیث ہے تیرویزی بھی ہے حدیث میں کہ جب تم سمیلہ اور ابن حمیدہ کو ہو تو تمہارا جسم کا ہر ہر حصہ واپس وہاں پہنچ جانا چاہیے جہاں یہ علم شریف پڑھتے وقت تھا یہ سمیلہ اور ابن حمیدہ ربنا لکل حمد حمد لہراللہ اچھی طرح سے سمجھیں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ سمیلہ اور ابن حمدہ اور ابن حمدہ سیدھے کھڑا ہونے سے پہنے یہ سیدھے کے لئے اڑتا جانا یہ صحیح نہیں ہے سیدھے کھڑا ہونا ضروری ہے حدیث کی کتابوں میں خاص اوپر بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جنات الرسول مسجد میں تشریف فرما ہے نماز ہو چکی تھی کوئی صحابی اندر آئے اور انہیں دیکھا کہ نماز ہو گئی ہے حضور کرتو کو کر رہا ہے تو صحابی نے سوچا کہ میں جتے لئے نماز پڑھوں گا اور آگر حضور کی مجلس نہ گڑھوں گا تو اس نے جلدی نماز پڑھی شروع کی اور اللہ کے نماز پڑھیں ایک ایک نظر دیکھتے ہیں چاہتے ہیں وہ جلدی سے نماز پڑھ کے جو مجلس میں آپ سے بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے کھڑا جاؤ اس نے سوچا کوئی رکن مجلس جلدی میں بھول گیا ہو رہا ہے یا رکن چھوڑ گیا یا سیدہ چھوڑ گیا اسے جا کے نماز پڑھی تمام ارکان تھیلتا ہے جلدی آگیاں وہی جلدی جلدی آگیاں بھی بیٹھ گیا آپ نے پھر برمایا بھوم پسل لے پہلے پھر لن پسل لے کھڑا ہو جاں جو بار بار پڑھو تم نے نماز دی پڑھی اس سہادی سے کیا لڑکی ہو رہی تھی تو جو آپ اچھا جذبات ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھوں گا لیکن اچھے جذبے کیمنا پر وہ جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو یہی رکو سیدہ کترہ سے نہیں کرتے تو جلدی گا پڑھ رہے اس پر آپ علیہ السلام نے اشارت سمائے اچھے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے اچھے نماز کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھو جلدی میں نہیں تو لہٰذا یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ خاص طور پر اکیلے بڑھنے یہ بہت تم کو یہ رکی ہوتی ہے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں بس جلدی پڑھیں گے مسجد آکے لے ہیں اب پڑھیں گے ہو گئی رکاں دیں اتنے میں درواز مچھیں ہو گیا اور اندر دوسر آدمی آگے اب یہ آگے ہو آنچہ دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے آنے والی رکاں بہت اچھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ شاہم نماز پڑھنے یہ پہلی والی رکاں تھی میرے لیے یہ دوسرے رکا کو اس کو دکھا دیتے ٹھیک جلاز ہم آپ کو میٹر لگا کر خود دیکھیں ہم کہاں آخر کسی طرح کرنا ہے ہم کو اپنی حالتیں سمجھ دیتے ہیں کہ کہاں ہیں واجتا ہم سب کا حال یہ ہی ہے اگر آپ نے گھر میں اکیلے نماز میں پڑھ رہے ہوں گے دیکھنے والا کوئی نہیں ایسے کٹا پڑھ پڑھتے ہیں باہرہ اور ہم سمیلا حلمان سمیلا حلمان حمدہ میں ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کیا یہ بہت برا ہے صحب برا ہے بلکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نمازوں میں اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں وہ رک جانے اس سے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں چھنے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لینطہ ین ضرور بضرور رو جائے گولو جاکہ نگاہیں آسمان پر اٹھاتے ہیں نماز کے دوران اولا یختفن اللہ وعبصار رب ورنہ اللہ تعالیٰ فرم کی نگاہیں اچھک لے گا یہ دارتی بلکل نہیں ہونے جائے اور ہوتی ہے بے خیالی یہ جو ہے نا یہ انداز بس اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے یعنی ہم ایک چیز ٹھیک طرح سے ذمہ داری کے ساتھ آدھا کریں بس ہو گیا اور اس کے بعد کے رب ہم سمی اللہ علیہ بن حمدہ رب العلہ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے سجدے میں جانے کا ایک طریقہ تو ہے کہ ہم دونوں ہاتھ پہلے لے جائیں یہ مسنون طریقہ نہیں ہے مسنون طریقہ پہلے دونوں پاؤں دونوں پاؤں پہ دونوں ہاتھ اس کے بعد پلسا سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ اس کے بعد ساتھ دیکھیں اگر کوئی آدمی بڑاپے میں ہوگا کمر میں درد ہوگا کانگوں میں درد ہوگا اور وہ پہلے گھٹنے کے ذریعے نہیں جا پاتا ہے اور وہ مجبور ہے پہلے دونوں ہاتھ تیکنے کے لیے اس کے لیے رخصت ہے تنسیشن ہے مثلا فرض کیجئے دیکھ آپ نے کوئی کمر میں درد ہے یہ اس کو اجازہ لیکن جو سہر کی حالت میں ہم سی دے گئے یہ ہے پھر سجدے میں چار ہلتیاں ہوتی ہیں ان کا مرضو کرنا سب سے سنگین کرتی ہے کہ سجدے میں یہ سارا ہاتھ زمین پلات چاہتا ہے یہ اللہ کے ربی میں سختی سے مانا فرمایا ہے فرمایا ہے وہ اس طرح اپنے ہاتھ مات بچھاؤ جس طرح سے کتا بچھاتا ہے ان بساتر کلم کا لفظاتا ہے حدیثوں میں اپنا ہاتھ اس طرح بچھاؤ جس طرح سے کتا بچھاتا ہے لَا تَبْسُتُ عَيْدَكُمْ خَبَسْتِ قَلْمْ اور ان بساتر کلم اس طرح سے ایک غلطی یہ ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے بعض لوگ جائے ہیں وہ ہاتھ ایجے رکھتے ہیں یہ میں صحیح نہیں ہے تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ رکھتے ہیں سیلے کے سامنے یہ میں صحیح نہیں ہے یعنی جب وہ صحیحہ کہنے کے لئے تو ایسے دیکھتے ہیں میں دیوات آؤں دونوں ہاتھ یہ یہ بہت سمیل غلطی ہے یہ نہیں ہونے چاہتے ہیں ایک غلطی یہ ہے ہاتھ کردے کی طرف نہیں رہے یہ بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں تیسری غلطی یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھے گیسے یہ بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ ہاتھ کہا رہنے چاہیے ہیں اس طرح سے چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں یہ بگر سے دور یہ زمین سے اوپر اور زمین پر ٹکا ہوا ہے پیشانی بھی اور نار بھی اب ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربیعہ احلا سبحان ربیعہ اس میں یہ غلطی اور ہوتی ہے وہ یہ کہ سجدہ کرنے والے کبھی کبھی سجدہ کرتے ہیں تو پہن زمین سے اوپھا لیتے ہیں وہاں ایسا کرتے ہیں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر خدا رہ خاستہ خدا رہ خاستہ کسی انسان نے سجدہ کیا اس حال میں کہ پورے سجدے میں اس کے دونوں پاؤں اوپر رہے اور سجدے میں پاؤں زمین کے ساتھ نہیں رہے تو اس سے سجدہ بھی ادا نہیں ہوا اور نماز بھی پھولتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیعہ کا اشناد مبارک ہے مجھے حکم دیا کہا کہ میں ساتھ ہڈیوں کو زمین پٹکوں گا سجدے میں ساتھ میرے جسم کے پارک جسم کے حصے زمین پٹکنے چاہیے سجدے میں وہ ساتھ کون کون سے ہیں دو پاؤں دو گھرنے دو ہاں تو چونکہ دونوں پاؤں اوپر رہے پورے سجدے میں لہذا حکم ٹوٹ ساتھ نہیں رہے تو یہ بس ایک چھوٹے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے بڑا بے میں تو بدن دھاری ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ٹانگیں اوپر نہیں اٹھ پاتی ہیں بچے چھوٹے ہلکے ہوتے ہیں تو بس وہ لہذا اور آجوں کو بڑا بھی نہیں چلتا کہ میرے پاؤں جہلو زمین سے اوپر رہے بہرحال اب جہاں میں سجدہ کیا تو سجدہ کرنے بعد پھر واپس اٹھنا ہے اس میں بے غلطی ہوتی ہے اور وہ یہ کرنے لیے اللہ 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 حکم یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اچھی طرح سے بیٹھو بائیں پاؤں بچھاؤ اس پر بیٹھو دائیں پاؤں کھڑا رکھو آپ مہین یہاں پر آ جائیں پھر دعا پڑھو ربیں خیر لی یا اس سے لبی والی دعا اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ ایک سجدے سے پوری طرح اٹھے بغیر اگر دوسرے سجدے میں چلے گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ سجدہ عذاب نہیں ہوگا خطرہ اس بات کا لہذا اپنان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بسی یاد رکھیں یہ جلدی انسان دو جگہ کرنا ہے ایک تو سمیلہ ہوئی میں ہم جا کے بعد اور ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ کے درمیان دو دو جگہ ہیں انہیں اٹھیں کرنا ہے اگر قومہ اور جلسہ آپ کا صحیح ہو گیا تو آپ کا پورا نماز کنٹرول لیا جائے گی جلدی اسی جگہ کرتا ہے اور وہاں رہتا ہے وہ کہاں جلدی میرے بچھو میرے بچ جائے گا بچ اس میرے کو بچا کر آپ کیا کریں گے تو میرے تو بچتا نہیں ہے سکرنوں کا مسئلہ ہے سکرنوں کا اور سکرنوں کی غلطی کی بچہ نماز کو بردھتے ہیں اس کے بعد جب ہم اتحاب میں بیٹھیں گے تاتحاب میں بیٹھنے کے تحریک آلیے پھر جب اتحاب پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں گھٹنے پر اور گھٹنے پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو اولیاں جاتی ہیں نیچے کی تر گھٹنے پر ہاتھ نہیں رکھنے ہیں رامو بار یہ لیکن ساتھ اب پڑھیں گے اتحیات للہ والصلاوات والطیبہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین جب یہاں تک پہنچیں تو اس کے بعد پھر حلقہ بنانا ہے یہ اولیوں کو بنگ کرنا ہے یہ دو اولیاں بنگ ان کا اشہدو ان لا الہ الا اشہدو ان لا الہ الا واشہدو ان محمد عبدو ورسول اس کے بعد پھر حلقہ دور شریف امپت دوار دور شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدہ محمد اس کے بعد جو بھی دعا رب جالدی مقیم السلام اجازہ اور اس کے بعد کے جب سلام پہ رہے گے تو بعضی لوگ سلام دعا تا سے پھیرتے ہیں لیکن سلام پھینے کے صحیح طریقہ یہ ہے مثلا ہم نے پڑھا تحییاتو اللہ والسلام تطیبا نا دا رہے گودھ میں تحییاتو اللہ والسلام تطیبا السلام وعلکہ أيها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلا عبادلہ الصالحیين اشہدو ان لا الاف الا اللہ واشہدو ان محمد عبدو ورسول اللہ بسم لی علیہ سیدہ محمد وعلا عزیدنا محمد ومسلیتا علیہ وعلا لبرائم من محمد اللہم بارک محمد وعلى آل محمد کمان بارد تعالی راہیب وعلى آلی راہیب امید محمد مدید اللہ منی انتران کنفسی جلما کثيرا ولا یغفر الزنوب اگلانتا اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انکانتا الگفور الرحیم یا رب جعلی مقیم السلاة من دررية ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ونفالی دیجا ولمانی دیجا ویقوم الحساب ربنا آتنا فی دنیا حسنہ کہ سلام سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ادھر کس طرح سے انشان کے نواب مقام آخری بات اس میں ازان کے بعد یہ دعا یار کرنی چاہیے اور پٹنا چاہیے یہ اکثر مصمم کی بہت بڑی کوتاری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں امید قائم کر رہے ہیں بہت بڑا انعام بیان کرتے ہیں ازان کے بعد دعا پڑھنے کا اور منعاب بڑھنا ہی نہیں چاہتے خیالی نہیں رہتا دکانوں پر بیٹھے گھروں میں بیٹھے حتیٰ کہ مسجد کے اندر بیٹھتا بلکہ بعض دفعہ جو ازان پڑھنے والا وہ بھی نہیں پڑھتا مسجد کے ہمام میں بیٹھے ہوکے مسجد کے صوفے پر بیٹھے ہوکے نہیں پڑھیں گے دعا مسجد کے باہر کھڑے باتیں کرتے رہے ہیں نہیں اس میں ہم سب شان بھی ہیں اس میں علماء بھی ہیں امام مساہبان بھی ہیں بزرگ حضرات بھی ہیں دکان دار بھی ہیں سب بھی ہیں نہیں پڑھتا یہ دعا پڑھیں یاد کریں اور ذہن میں لائیں کہ اللہ کے ربیر نے ارشاد فرمائے کہ ازان کے بعد جو دعا یہ پڑھے گا حلت لہو شفاعتی اس کے لئے شفاعت کرنا ہج پر لازم ہے اس کے معنی ہے وجوات لہو شفاعتی اس کے شفاعت میں واضح ہو گئی اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اور ہم کو تحیق کرتے ہیں اسی طرح سے دعا قنود دعا قنود یاد کرنا ہے اور اس کو پڑھنے کا اعتمام کرنا ہے ساتھ میں کبھی کسی عالم کو کسی جاننے والی کو سنانا چاہیے میں اپنی نماز آپ کو سناتا ہوں سبحانک اللہ ہم سے لے کر سلام کرنے تک میں بہن تو گشت پاتشاہ صحیح میری نماز صحیح ہے یا نہیں اگر کہیں گلتی ہوگی تو گلتی درست کرنی چاہیے یہ تو ہے نماز کا ظاہری گھانچا اور اس کے بعد پھر نماز کی اندر اصل جان پیدا ہو جائے گی تب جب انسان خوشوں کے ساتھ نماز پڑھے گا اور خوشوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ آپ بھی سمجھیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کو سنا رہا ہوں میں اچھے سا اچھا قیام کروں گا اچھے چاچا رکوع کروں گا اللہ کو پسند آ جانا چاہیے میرا یہ اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی بار بار خیال لانا ہے کہ یا اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں اچھے طرح سے نماز پڑھنے کی مگر پڑھ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ مجھے ودد کریں طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر جملہ سوچ سوچ کر پڑھیں ہر جملے پر سانس روک دیں اور اگلا جملہ دراصل ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ارانی سے نہیں پڑھتے ہیں زبان کو علمد پر سٹار کر رہے گی تو زبان خود بہت جا کر کے والا داری پر روک جائیں گی اس کے بعد پھر زبان جو ہے وہ چونکہ ہمارا دہن کہیں اور ہے تو زبان خود بہت کسی سورت پر پکڑھ لیں گی خود بہت کسی سورت کے ٹرائی پر جاتی ہے اللہ اکبر رحمت اللہ رب دار بینا رحمت اللہ رب دار بینا رحمت اللہ رب دینا سعیدی جن السلام سلامت اللہ رب دینا انہم تعلیم گئے مغضوب اللہ رحمت 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 الل نماز کے طرح دہاں رہے گا اور اس کے بعد پھر سلام پھرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پڑھتے تھے استغفراللہ یہ اس لئے کہ یا اللہ میری یہ نماز آپ کے دربار حالی کے قابل نہیں استغفراللہ تین مرتبہ اور پھر اللہم انتا سلام اللہم انتا سلام یہ مسنون دعا ہے اللہم لامانی علی ما آتائیت مسنون دعا ہے اور کیا کیا مسنون دعایں ہوتی ہیں فرزول نمازوں کے بعد وطولہ پڑھنی چاہیے اللہ کا عمل کرنے کی توفیق وآخر دعا ہے برحمت کیا کریں مختصر سیوہ مسطورہ کے نماز مسطورہ کے نماز مسطورہ کے نماز وہ تو اصلا مسطورہ کی زیادہ بہتر تمہیں سکھا سکھا سکتی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے پہلی باقی ہے مسطورہ کو چاہیئے کہ اپنے کو پورا بدن اچھی درست ڈاپ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح بدن چھپا ہوا ہونے سے کوئی جگہ کھلی بھی نہ ہو لیکن اگر اتنا چہرہ کھلا ہوا ہے اتنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور پاؤں کھلے ہوئے ہیں تب بھی ان کے نماز درست کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی اجنبی مرد وہاں ہے اور اس نے دیکھ لیا تب بھی ان کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے مثلا ہارمین میں خواتین نماز پڑھتے رہتی ہیں اور سارے اجنبی مرد دیکھتے رہتے ہیں تو اجنبی مرد کے دیکھنے سے خواتین کی نماز نہیں دوڑتی ہے بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ صاحب خاتون کہتی ہے سب کی سامنے میں کیسے نماز پڑھتے ہیں پارگو میں گھومنے کے لئے جائیں گے وہاں سب کچھ کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو جب آپ سب کچھ کر رہے ہیں نماز کو نہیں پڑھتے وہاں جنبی مرد ہیں تو جب آپ گھومنے کے لئے گئے اس پر میں تو اجنبی مرد تھے تو گھومنے کے لئے اجنبی مرد نہیں ہیں نماز کے لئے اجنبی مرد یہ صحیح نہیں ہے یہ تو اولاً ہونا ہی نہیں چاہیے عجیب بات ہے مرد جو ہیں وہ ٹکھنوں سے نیچے پہنچا رہا ہیں اور دن جو ہیں وہ ٹکھنوں کی اوپر گرکیاں چلئی ہے اوہ کم یہ تھا اور دن ٹکھنوں سے نیچے لے جائیں اور مرد ٹکھنوں سے اوپر لائیں اس کا اول رحم کر رہا ہے خیر تم خواتین جب خواتین کرے گا تو کہ وہ بالکل ساڑھی کے اندر یہاں تک آپ اٹھائیں بس ساڑھی کے اندر یہاں تک آپ اٹھائیں اللہ اب بلکل نظر سیدے پر سبحان اللہ اللہ و بحمدی کا و طوارہ قسم کا یہ سارا پڑھ کر عرمد و شریف سورت پڑھ کر پھر رکو کرنا ہے تو مردوں کو جیسے بہت اچھی طرح سے رکو میں جھپنا ہوتا ہے عورتیں نہیں عورتیں کم سے کم رکھیں گی یعنی عورتوں کو اس طرح سے نہیں یہ جو ہے یہ نمائم ہو جائے گا اور جب پوری طرح سے جھوک جائیں گے اس کے مطلب یہ ہے بس ان کے ہاتھ اٹھنے تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر سمی اللہ بلوی الحمدہ ربنا راک الحمد پھر حواتین جب سہیدے میں جائیں گے تو جتنا ہو سکر سمٹ کر کے سہیدہ جاتا ہے یہ ہے خواتین کے مردوں کی طرح سجدہ کرنی جائیں تو نمبر اس کی چھٹکیں اٹھنے کی اس کا یہ بزن پورسنجر نمائم ہو جائے اس لئے خواتین کے لئے حضران صحابہ اکرام جو اپنی خواتین کو نماز سکھایا کرتے تھے جو کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اور اس میں باقیدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور کیوں کی نماز کا طریقہ اس میں یہی سمٹ کر کے ان کا بدن کھلا ونیم ہونا چاہیے کیونکہ خواتین کا جسم کا جتنا یہ کھل جائے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ دوسوں کے لئے پور کشیز بنتا ہے سمٹ کر کے جتنا رہیں گی اتنا خواتین کا بدن عام تو پر بہت بھاری ہوتا ہے وہ اگر سمٹ نہ سکے تو تھوڑا کھل کے کھل سکیں ہیں اس کے بعد پھر جب اتنا بیٹھیں گی خواتین کو یہ ہے یہ ہے خواتین کے ساتھ یعنی سجدے میں خواتین کا یہ پورشن زمین پر رہے گا اور اس کے بعد پھر یہ پورشن زمین پر رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ اتحاد اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سے مرد پڑھتے ہیں تو کوئی نائے پڑھنے ہیں ویسے یہ جو سوال ہے کہ مرد اور عورتوں کے نماز میں فرق ہے یا نہیں تو جواب ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے اور بہت ساری چیزوں میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورتوں کے نماز میں فرق ہے جواب ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے بہت ساری چیزوں میں کوئی فرق نہیں مثلا عورتوں کی نماز کے لئے ازان شرق نہیں تکبیر شرق نہیں جماعت شرق نہیں اونچی آواز میں خیلات شرق نہیں مسجد میں آنا لازم نہیں عورتوں کے لئے جماعت کے شرکت واجب نہیں جیسے مردوں کے لئے بڑی تاقید ہے یہ تو سب عورتوں کی نماز مرد نماز پڑھیں گے تو آواز اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے عورتیں اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو جہر نہیں ہے یہ تو خلفات ہے لیکن مردوں کے نماز میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے اتحیات بھی ہے یہ سب عورتوں کی نماز پڑھیں گے مردوں کو اپنی نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ سارا عورتوں کو بھی پڑھنا ہے بس صرف ایکشنز میں تھوڑا سا بات ہے نمبر ایک مرد جو ہیں وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہاں تو اٹھائیں گے ایسے لیکن عورتیں جب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی چھاتیں کھل جائیں اسے عورت ان کو کہا کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے لیکن یہ ہاتھ اٹھائیں گے لیکن کندے کے پاس اگر با ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ کھل کھل جائے اس کے بعد جب ایسے ہاتھ تو ان کی چھاٹیں اٹھ گئے ان کو کامیہ ایسے سمٹ کر اس کے بعد دونوں پاؤں دور رکھیں گے تو کوئی اکڑ کر کے کھڑی ہوگی جتنی توازوں کے ساتھ جتنی عدب کے ساتھ جتنی آرزی کے ساتھ کھڑی ہوگی اتہ زیادہ گیتا ہے اس کے بعد پھر نظر رکھنے یہ سجدی کی جگہ پر پھر رکھوں میں جتنا کم سے کم جھوک سکے مگر ہر کھڑنوں تک پہنچ جانا چاہیے اس کے بعد سجدی میں اترتے ہوئے بھی اپنا ودن کا کوئی پورشن کھل جانا نہیں چاہیے اور سجدی میں سمٹ کر کے رہے اصل میں کنسپچن جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جتنا سمٹ سمٹ کر نماغ پڑھیں گے اتنا بہتر اور مر جتنا کھلا کر کے نماغ پڑھیں گے اتنا بہتر جانا جنال اللہ کے نبی اور مر اصلہ صاحب سجدہ Pulämات اتنا بہتر ہے کہ نیچے سے پچک ہوتا ہے پہل کر لیکن خواتن سمٹ کر سجدہ کر رہے اور اللہ تعالی شان وارج آمل کی توفیتہ فرمائے ربنا آتینا دونیا خسنت ومتدا حصلت ومتداری حسنبو حتنا داب النار نسلق یا اللہ عن ددا وارٹکا وارالا تکاہ بنا یا ضربی دوال کررو ویادا خدود رلاتا اللہ مننا نسلق علما نافیا وعملا صالحا اخلاقا حسنا رزدا حلالا قیبا باراکا وشفاء من قبل مرض وداء یا رب العالمين اللہ محلل مشكلاتنا ومشكلات المسلمین وقت حاجاتنا وحاجات المسلمین ورحمائی وعلا جمال المسلمین اللہ تقبل بنا صلاتنا و سیامنا یا اللہ بفتنا سوزیدن زایدہ یا رحم الرحمی اللہ بلنا نسلوکا جبیئے محساعدا من نبیل سیدنا محمد صلو اللہ علیہ وسلم ونا اعوذ بکا من سلو مستعادا من نبیل سیدنا محمد صلو اللہ علیہ وسلم علیہ تکلانو من کل مستعان والا حول والا قوات اللہ بدای ریلیلیم بحان ربک ربی عزتی عمال سیدون وصلہ